ایک روایت ہے جو سوری آسین کے تعلق جو موضوع گڑھی ہوئی ہے کیا ہے من قرآ سوری آسین فی لیلتن اسبہ مغفورا لہو جو بندہ رات میں سوری آسین پڑھ لے تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اب اس روایت کو لے کے کتنے لوگ رات میں سوری آسین کا احتمام کرتے ہیں باقیدہ پڑھتے ہیں کہ صبح ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے آمال پہ گناہوں کی مغفرت کا نبی نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کام کرنے سے یا یہ نیکی کرنے سے یہ ذکر کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا رمضان میں کتنی فضیلتیں نبی نے بتائی کہ جو رمضان کا روزہ رکھ لیا رمضان بھر ایمان کے ساتھ تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایسے ہی قیام اللہ علیہ کر لیا لیکن کہیں بھی سورہ یاسین کے تعلق سے نبی صحابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ سورہ یاسین جو رات نے پڑھ لے اس کے صبح کرے گا اس حال میں کہ سارے گناہ مار تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے موضوع ہے گریب ہی ہے لیکن لوگ پڑھتے ہیں ایسے اسی سے ملتی جلتے ایک روایت اور ہے کہ جو بندہ رات میں بابندی سے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو وہ اگر اس کی موت ہوتی ہے تو مات شہیدن وہ شہید کی موت مرتا ہے اب یہ روایت بھی ہے تو کتنے لوگ اس روایت کو لے کر کے اور نبی کا عمل سمجھ کے نبی کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں برابر پابندی سے سورہ یاسین پڑھتے ہیں جبکہ نبی ثابت نہیں ہے تو یہ بھی موضوع روایت یہ بھی گریب ہی روایت ہے یہ جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں ہے گریب ہی روایت ہے یعنی یہ ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ گریب ہی ہے جو ضعیف سے بڑا جو ہے اس کا مطلب فیبریکیٹڈ کسی نے گھر کے اس کو لگایا نبی کی بات نہیں اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو بات اللہ یا رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بات اللہ کی طرف منصوب کرنا یا رسول کی طرف منصوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ فلا چیز حرام ہے یہ حرام یہ حرام یہ حرام تو شرک کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کے بارے میں تم یہ بات بولو جو اللہ نے نہیں کہی ہے بغیر علم کے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگا دینا یہ بھی حرام ہے تو جیسے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگانا جو اللہ نے نہیں کہی ایسے رسول کے ذمہ کوئی بات لگا دینا جو رسول نے نہیں فرمائی ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کو بہت چوکننا رہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز فضیلت میں ہم سنے یا ہم تک پہنچے تو فوراں اس کو لے نہ لے تحقیق کرنا چاہیے